بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ربی شرح علی صدر و عیسر علیہ وسلم سب کو انتظار تھا کہ تحریک الابعی پاکستان سویڈن کے معاملے کو اوپر کیا رد عمل دے گی اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اندر میں نے بتایا کہ تحریک الابعی پاکستان نے اتوار کے روز تین شہروں کے اندر ایک بڑی ریلیاں نکالنی جس کے اندر وام کافی زیادہ وام شامل ہوئی تھی لیکن مرکز کی طرف بہت زیادہ نظریں تھی سب کی کہ آفیس سعید حسین رضوی صاحب کیا لائحامل اختیار کرنے والے ہیں تو بالاخر آج ہم نے دیکھا کہ آفیس سعید حسین رضوی صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جمعہ کے روز یہ جو آئندہ جمعہ ہے یہ اسی ارتجوانے والا جمعہ ہے جمعہ کی نماز کے بعد ملک گیر احتجاج کیا جائے گا اور بڑی بڑی ریلیاں مختلف شہروں کے اندر نکالی جائیں گی اب مخالفین کی اگر بات کریں تو وہ یہاں پر ضرور یہ کہیں گے کہ وہ فرانس والا معاملہ کہاں گیا جیسے آپ فرانس کے وقت نکلا کرتے تھے اور جیسے آپ کے مطالبہ فرانس کے اوپر ہوا کرتے تھے تو اب وہ چیزیں کہاں گئیں آپ مختلف شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے ریلیاں نکالیں گے اور گروں کو واپس چلے جائیں گے سویڈن کا جو سفیر ہے اور سویڈن کا جو سفارت خانہ ہے اس کے مطالبہ فرانس والا معاملہ کہاں گئے تو میں اس کے مطالب بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آفیس سعید حسین ریجو صاحب نے کیا مطالبہ رکھا ہے لیکن بڑی ہی حیرت کی ایک خبر میں نے آج سنی کہ عمران خان صاحب بھی جمعہ والے دن آئین اسی وقت جمعہ کی نماز کے بعد لاہور کے اندر نکل رہے ہیں جی کال انہوں نے کہا جی میں کال دے رہا ہوں جمعہ والے دن اور میں پھر عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر رد عمل دکھایا گیا پاکستان کے اندر کیوں نہیں دکھایا گیا تو میں جمعہ والے دن کال دے رہا ہوں مطلب کس مو سے یہ کال دے رہا ہے اور کس مو شرم نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے بلکہ ان کا شرم نام کی چیز سے تعلق بھی کیا ہے میں یہاں پر صاحب صاحب بتاتا چلوں آپ کو کہ یہاں پر عمران خان کو اس وقت جو بالکل میڈیا بائیکارٹ ہے عمران خان کا جو گراف بڑا مسنوی شہرت کا گراف جو بڑا اوپر بڑھایا ہوا تھا وہ اب زمین بوس ہو چکا ہے اب ان کی اس مری ہوئی پبلیسٹی کو زندہ کرنے کے لیے یہ مذہبی ٹاچ دینے کے لیے نکلے ہیں یہ ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب اسلامی ٹاچ دے دیں یہ الفاظ بولے گئے تھے خان صاحب کو اب وہی اسلامی ٹاچ کے شاید کسی نے ان کے کان کے اندر پھر کہہ دیا ہے کہ خان صاحب تھوڑا سا اسلامی ٹاچ دیں تو یہ قوم پھر آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو عمران خان نے فیصلہ کیا کہ جمعہ والے دن وہ اسلامی ٹاچ دینے کے لیے نکل رہے ہیں میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کیوں کہ سیم وہی سیچوئیشن ہے اللہ کی کرنی دیکھیں کہ سیم وہی سیچوئیشن ہے گستاکی ہوئی ہے پاکستان سے باہر کسی ملک کے اندر گستاکی ہوئی ہے اور ان کا سفیر بھی پاکستان کے اندر ہے سفارت خانہ بھی پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان کے اندر احتجاج ہونے والے ہیں مطالبہ یہ رکھا جائے گا عمران خان یہ جو کال دیں گے اس کے اندر میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ عمران خان مطالبہ یہ رکھنے والا ہے کہ وہاں جو سویڈن کے اندر پاکستان کا سفیرہ اس کو واپس بلائے جائے اور یہاں جو پاکستان کے اندر سویڈن کا سفیرہ اس کو ملک بدر کیا جائے لیکن حیرت والی بات ہے کہ کس مو سے یہ بات کی جا رہی ہے یہ وہی عمران خان ہے جس کے دور کے اندر فرانس کے سفیر کے والے سے ٹی ایل پی باہر نکلی تھی تو کیا کیا ظلم نہیں تھے کیے گئے بڑے ظلم کیے گئے بہرہ آپ سن چکے ہیں اور ہم بھی بتا چکے ہیں آپ کو کہ بہت زیادہ ظلم کیے گئے نظر بندیاں کی گئی اور بڑے شہادتیں ٹی ایل پی نے اٹھائیں تو عمران خان اس حوالے سے کس مو سے باہر نکلنے کی باتیں گا رہے ہیں اب منافقت کا ایک اعلیٰ لیول جو ہے وہ وہاں سے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کہ یہ منافقت کے کس اعلیٰ لیول پہ جا چکے ہیں تو یہ ایک مذہبی ٹیچ دینے کے لیے نکلے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ کیا عمران خان کو اگر عمران خان صاحب مذہبی ٹیچ دینے کے لیے نہیں نکلے بات تو یہ ہے کہ اگر نہیں نکلے اگر ان کا مقصد صرف اور صرف قرآن کی حرمت کے لیے باہر نکلنا ہے قرآن کی عزت کے لیے باہر نکلنا ہے تو پھر تحریکے لبک پاکستان کے ساتھ وہ ہاتھ ملا کر پھر ایک بڑا احتجاج ریکارڈ کروا دیں جو کہ سویڈن کو ایک پیغام جائے لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیوں کہ ظاہر ہے یہ اپنا ایک سیاسی مقصد کے لیے نکلے ہیں اسلامی ٹیچ کے لیے نکلے ہیں اور مذہب کا استعمال کرنے کے لیے نکلے ہیں سیاست کے لیے جب مذہب کا استعمال سیاست کے لیے کرنے کے لیے عمران خان صاحب نکلے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر ٹی ایل پی کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ملایا جا سکتا اب آپ یہ کہیں گے کہ ٹی ایل پی بھی تو نکل رہی ہے تو ٹی ایل پی نہیں پھر ایک سیاسی جماعت ہے تو ٹی ایل پی بھی پھر مذہبی ٹاچے دینے اور مذہب کا استعمال کرنے کے لیے نکلی ہے تو ٹی ایل پی تو بھائی پہلے بھی نکلتی رہتی ہے ٹی ایل پی کا تو یہ کام ہے لیکن ایک ایسی پارٹی جو اس ٹریک کے اوپر کبھی آئی ہی نہیں اپنے ٹریک کے اوپر بڑی شان سے جایا کرتی تھی اب جب اس کے اپنے ٹریک سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو اب ٹی ایل پی جس ٹریک کے اوپر ہمیشہ چلتی رہی ہے اب وہ جماعت اس ٹریک کے اوپر کیوں آ رہی ہے کیا ضرورت پیش آ چکی یا کون سا ایسا اسلامی ٹچ دینا باقی رہا گیا کہ اس کو ایک نیا ٹریک مل جائے تو یہ ٹریک سے ہٹی ہوئی جماعت ہے اور یہ آسمانوں سے گری ہوئی جماعت ہے بڑی ہی زلت سے سہر ہیں اس وقت تک اس کا سب کو آپ کو پتا ہے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مذہبی ٹچ دینے کے لیے نکلے ہیں ان کے ویورز سے بھی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ٹی ایل پی نے مران خان کے دور کے اندر یہ بھی بڑا کہتے ہیں کہ کیوں نکلتے ہیں یہ تب نکلے تھے تو اب کیوں نہیں ویسے نکلے تو اس کا بھی میں جواب دیتا چلوں کہ عمران خان کے دور کے اندر آپ کے بقول کہ مہنگائی بہت کم تھی ہر چیز کا ریڈ بہت کم تھا جیڈی پی گروہ بہت زیادہ تھی باہر کے ممالک کے لوگ پاکستان کے اندر وزٹ کر رہے تھے بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے باہر کے ممالک جو ہیں عمران خان کے ساتھ بڑا تامن کرنے کے لیے تیار تھے لیکن اب جو حکومت آئی ہے اس نے تو برا حال کر دیا لیکن عمران خان کا دور اچھا تھا جب عمران خان کا دور اتنا ہی اچھا تھا تو ٹی ایل پی نے بھائی آپ کا نقصان کیا 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 نقصان کیا کہ آپ کو ٹی ایل پی سے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے آپ ٹی ایل پی کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ جاتے ہیں تو ظاہر ہے میرے خیال سے تو کوئی نقصان کیا ہوگا لیکن کوئی ایسا نقصان نظر نہیں آتا اگر آپ کا نقصان کیا ہوتا تو آپ کی دور احکومت اتنا اچھا ہوتا ہی نا جتنا اچھا آپ گنواتے ہیں مطلب کسی سائیڈ پہ آپ کھڑے ہوا کریں آپ کی باتوں کی بھی سمجھ نہیں آتی تو میرے خیال سے آپ کو کوئی نقصان نہیں کیا تھا حال بتا ٹی ایل پی نے لاشیں اٹھائی تھی تو ٹی ایل پی نقصان اپنا اٹھا کے واپس آئی تھی ٹی ایل پی کے ہاں یہ نقصان نہیں ہے لیکن آپ کی نظر میں یہ ٹی ایل پی کا نقصان تھا تو ٹی ایل پی اپنا ایک نقصان اٹھاتے ہوئے واپس آئی تھی تو پھر بھی ٹی ایل پی بری آپ کے لیے تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی تو آخر پہ میں انہی لوگوں کو بتاتا چلوں ان کا یہی سوال ہے کہ اب ٹی ایل پی کہاں ہے ٹی ایل پی کے مطالبات کہاں ہیں یہ مجھ سے ابھی سوال پوچھا جا رہا تھا آہ ویڈیو بنانے سے کچھ دیر پہلے ہی تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ٹی ایل پی نکل رہی ہے جمعے کے روز اور ہاں جیسے فرانس کے دفعہ ٹی ایل پی کا یہ مطالبہ تھا کہ فرانسی سے سفیر کو نکالا جائے اسی طرح حافظ سعید حسین رزوی صاحب نے یہ مطالبہ جمعے کے روز رکھنا ہے کہ سویڈن کا جو سفارت کھانا ہے اس کو بند کیا جائے اور سویڈن کا جو سفیر ہے اسے پاکستان سے نکالا جائے تو یہ مطالبہ حافظ سعید حسین رزوی صاحب اپنے جمعے والی ریلی کے اندر رکھنے جا رہے ہیں تو یہ مطالبہ حکومت کے لیے کافی مشکلیں کھڑی بھی کرنے والا ہے تو ٹی ایل پی ماضی کی طرح پھر اپنا ایک ردی عمل دہرانے جا رہی ہے مجھے یقین ہے کہ ٹی ایل پی کارکنان برپور طریقے سے اس کی تیاری کر چکے ہوں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسے لگی لازمی بتائیے گا مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ